اسلام علیکم دیو سٹوڈن کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیار وافید سے ہوں گے بہت سارے سٹوڈن کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں کہ ری چیکنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیں تو اس میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فارمیسی ٹیکنیشن فارسٹ یہ سیشن اکیس تیس اور بائس چوبیس میں جو ریزلٹ کی ریشو تھی وہ بہت ہی کم تھی اور اس میں ایسے بھی سٹوڈن تھے جو ٹاپر تھے اور کچھ ایسے بھی سٹوڈن ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹویلو کے ٹویلو کوسچن کی انسر بھی لکھے تھے اور بالکل کریکٹ لکھے تھے اور اس کے باوجود بھی ہماری سپلی آگئی اور کچھ سٹوڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو کلاس فیلو ہیں وہ پاس ہوگے اور ہم فیل ہوگے تو اس طرح سٹوڈن کی کافی کوسچن تھے پنجاو فارمیسی کانسل کی جنب سے یہ ایکسپیکٹ تھا کہ سٹوڈن کو گریس مارک دیے جائیں گے لیکن جن سٹوڈن نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا تھا کانسل کی جنب سے ان کو کال کر کے ان پرسن بلائی جاتا ہے اور ان کے پیپر ان کو دکھائی جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی سٹوڈن ہیں جن کے چھے چھے سات سات ساولات کے انصر پر بھی زیرو نمبر دیے گئے اور ان کے پیپر کی دوبارہ سے کالکلیشن ہوئی اور وہ پاس ہو گئے تو جن سٹوڈن نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا کانسل کی جانب سے ان کو کال کر کے بلائی جا رہا ہے اور ان کے پیپر ان کے سامنے ان کو دکھائی جا رہے ہیں تو سیکنڈ ایئر کے تمام سٹوڈن ری چیکنگ کے لیے اپلائی لازمی کریں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے پیپر اچھے طریقے سے اٹیمٹ کیا ہے انصر بالکل کنسیپٹ کے طور یا بک کے اکارڈنگ کریکٹ لکھے ہیں تو پھر آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کریں اور اگر آپ نے پیپر صحیح طرح سے اٹیمٹ نہیں کیا تھا تو پھر ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنا مناسب نہیں ہے البتہ اگر کوئی سٹوڈن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے ری چیکنگ کی لاسٹ ڈیٹ تیس اکتوبر ہے اب سیکنڈ ایئر کے بہت سارے سٹوڈن ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی پیپر بہت اچھے سے اٹیمٹ کیا ہے اس کے باوجود بھی ہماری سپلی آگئی ہے تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ہم نے پیپر صحیح طرح سے لکھا ہے تو پھر ہماری سپلی آگئی ہے تو پھر آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کریں جیسے کہ فارمیسی ٹیکنیشن فرسٹ یئر سیشن اکیس تیس اور بائس جو بیس کے سٹوڈن نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کو کال کر کے بلائی جا رہا ہے اور ان کے پیپر ان کو دکھائے جا رہے ہیں تو جن سٹوڈن نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اپنی باری کا انتظار کریں کانسل کی طرف سے کال کر کے آپ کو بلائی جائے گا یا آپ کو انفرم کیا جائے گا اگر آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈن ہے جس نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا تھا تو کانسل کی طرف سے اسے کال کر کے بلائی گیا ہو تو وہ مجھ سے لازمی کانٹیکٹ کرے